السلام علیکم علماء اکرام کی نئی اور لائی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں سبسکرائب کریں اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم قن لولیك لحجت ابن الحسان سلواتك علیه وعلا آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساة اللیل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعینا حتی تسنو ارض کتوها وطمتیه فیها تليلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد سلوات بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد اللہم انی اسالکا الامان بکا و تصدیقا بنبی کا والعافیت من جمیع البنائے وشکر علی محمد وآل محمد وغناء شرار الناس اللہم لا تسلط علی محمد یا رحمنا میر مالک خالق رادک مبی ممید اللہ قریم اللہ محربان اللہ مارا امام چاڑا مصومت از مندست میر مالک جمی مومن مومنات دنیا تو رحلت کر گن رامتہ نزول فرما اس امام بارگاہ دے بانیان مدرسہ ریاض العلوم دے بانیان دنیا تو رحلت کر گن رامتہ نزول فرما ندے صغیرہ کبیرہ گناہ میر مالک خالق رادک مہجی ممید اللہ جتنے مومنین تشریف فرما ہیں دامے درمے سخنے قدمے جتنے مومنین معاملین ہن ہن دے حفاظت الفرما مولانا قبلہ صحیح حجت الاسلام والمسلمین مولانا الیہاسین صاحب دے برادران اور مولانا صاحب دےنا کاشا کوششہ ہو تاکہ آم قائم آل محمد باقی اور باقی راک میرا مالک حفور رحیم ستار علیوب غفار زنوب پر وردگارہ سالے بزرگان ترامتہ نزول فرما سالے اساتی دو ترامتہ نزول فرما قبلہ مولانا ریاسین صاحب میرا مالک انہ دے والدین ترامتہ نزول فرما انہ دے صغیرہ قبیرہ گناہ ماں فرما انہ دے درجات بولا دے فرما سالے دعا موسجا فرما سالے بارے میں امام دے ظہور جلد فرما ربنا تقبل منا انہا کانتا سمیع العلیم بحق محمد و عطرت طوہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات بر محمد و عالم بسم اللہ بسم اللہ جادہ و جنہ یہ صرف یہ تشریح کر رہا ہے مہرہ علیہ نماز قضاء کیوں تھے یہ کیے پڑھ یہ کیا ہے نعرہ تکبیر بوازِ بولاد کافی مجموع بیٹھیں نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام بر محمد و آل محمد صلوات حمام صلوات ماشاءاللہ صلاة و السلام علی مانکان نبی آدم بین الماء والتین صلاة و السلام علی مانکان نبی سیدت جلیلت مخدمت مزلومت محرومت محرومت امیرہ سیدت محرومت وہی سیدت نساء اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجم و صاحل مخرجم صلوات پر محمد و آل محمد میں عیت والی خدمت دویج خطبہ پڑھے دروز و سلام پڑھے اہلِ بیت علیہم و سلام دے میں چاہتا جنت دروز و سلام خطبہ دے پڑھے میں قرآن مجید دے آیت اقلال پڑھئے جنتا جابر ابن عبداللہ انساری راوی ہے توجہ فرمے سو جابر ابن عبداللہ راوی ہے کہ پنٹن پاک جنا چادر تطہیر تل عرام فرما ہوئے توجہ ہے یا نہیں اللہ دے رسول نے پنٹن پاک دا اس زمین تو تتارو فرمائے توجہ رحمت اللہ العالمین محمد مصطفیٰ نے زمین تتارو فرمائے پنٹن پاک دا پنٹن پاک کیڑیاں ہستے ہیں تے مالک ذو الجلال نے نوری مخلوق دے سامنے فخر مباحت کر کے قسم چاہ کے اہل بید تعرف کرتے ہیں واہ 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 جہاں نبی نے تارو فرمائے جہاں پانچ ہستے ہیں پنٹن پاک پانچ ہستے ہیں جھے پانچ ہستے ہیں جھے کوسا آتے ہیں اوکیڑیاں ہیں محمد مصطفیٰ توجہ سلوات پڑھ دے انال جناب محمد مصطفی جناب علی مرتضی جناب فاطمت زہرہ جناب حسن مشتبہ جناب حسین شہید قربلا اے پنٹر پاک ہے نا سالے اے سالے پنٹر پاک لوگ کا سارت اتراز کریں نا جی بھئی انہی شیعہ مومنہ دے پنٹر پاک ہیں صرف پنٹر پاک باقی وہ در پنٹر پاک بھئی پنٹر پاک دا تعارف میں پہلے آرت کی تا ہے محمد مصطفی نے زمین اس زمین دھرتی دوتے ٹھیک ہے نا جی کیا فرمایا ہے تعارف فرمایے اللہ نے آسمانہ دوتے تعارف فرمایے توجہ اللہ دے نبی نے تعارف فرمایے زمین دوتے فرمایے اللہمہ انہا اولائے اہل و بیتی خصتی وحمتی لحمہم لحمی دموہم دموی یعلمنی ما یعلمنی ویہدلنی ما یہدننہم ٹھیک ہے جی توجہ توجہ سلمن لیمان سالاماہم سلمات پڑھو بابا عزب بلان آپ سمجھے بیٹھو اللہ یا رسول اللہ علی و علی اللہ بھائی میں اللہم صلی اللہ محمد میں یار ترائے کرنا کرنے زیادہ تاکو نہیں توسا توجہ کیتی بیٹھے ہو ماشاءاللہ تے توارے زیادہ چوہ سی پتہ نہیں اے تاکوی لمبیاں چوڑیاں آیاتاں پڑ چھوڑے ہیں تے پتہ نہیں کترے گھنٹے لے تھا لیکن گھنٹے شنٹے میں نہیں لہا ہونے توجہ پر میں سو میں مختصر جائیں میں انہوں نے شان بیان کریں ترائے کم ترائے گلہ کرنے صرف میں توجہ پر میں سو ترائے گلہ میں انہوں نے شان بیان کرے سا میں انہوں نے فرمان بھی تھوڑا جائیں بیان فرمان انہوں نے فرمان بیان کرے سا اور انہوں نے ہیک دو جملے دیوچھے ارمان بیان کرے سا ٹھیک ہے جی توجہ ہے اچھا توجہ توجہ میرا اللہ سلواتو کا انہا تے درود و سلام بھی چھوڑا میرا اللہ انہا تے درود و سلام میرا مالک انہا کو باقش دے دعا پہ منگ دیں دعا محمد مصطفیٰ دعا منگنا لیتا ہے ٹھیک ہے یہ تعارف دنیا تے نمین تے فرمائے نے جنہ انہا تعارف بیان فرمائے تے اللہ دی ذات نے اپنی نوری مخلوق کو بھی تعارف فرمائے انہا تعارف فرمائے مالک دل جلال نے کس ہم چاہ کے ٹھیک ہے نا جی جابر ابن عبداللہ انساری راوی ہے ٹھیک ہے جی وہ آدم دیکھے جنہاں نے ہستے کٹھیا ہوں یا نہ تے محمد مصطفیٰ نے تعارف فرمائے اللہ دی ذات نے فرمائے اعلیم یا ملائکتی و یا سکان سماوات عزتی و جلالی انی ما خلقت سمان و ابنیا توجہ ولا آردن مدہیہ ولا کمرن منیرن ولا شمس المدیہ ولا فالک یدورو ولا بہر یجری اللہ فی محبت ہا اولائی الخمسة اللہذینہم تحت الگفا بولو جار بولو میں کوئی اپنی عزت و جلالت دیکھ سمیں نہ میں اس بلاند اسمان کو بنا مہا نہ عزت سورج کو بنا مہا نہ چاندر کو بنا مہا نہ ستارہ کو بنا مہا نہ زمین بچھا مہا توجہ نہ زمین کو بچھا مہا نہ عزت انگوریاں بنا مہا نہ ہی دے اتے پتھرہ کو گھا رہا نہ ہی دے بیجے دریامہ ہاں نہ دریامہ دے بچھے کشتیاں روا کر رہا نہ جنہ کو بنا مہا نہ انسانہ کو بنا مہا مگر انہ پنچ تن پاک دی محبت وستے بڑھائے یہ پنچ تن پاک کونہ ہستے ہیں میں ایک حدیث انہ دے شاندیج بھائی پڑھ گئے ایک میں عرض کر لیا تھا کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جنا میرائی دو تے تشیوکن گئن اللہ نے جنت دی سیر کروئی ہے جنت دی مین گیڑ دو تے نکھوئے لا الہ الا اللہ توجہ فرمیتو گئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ والفاطمت بزات اللہ على حسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ فمن ابغزہم فلعنت اللہ اللہ دے بغیر کوئی بادت دلائق نہیں ٹھیک ہے جی محمد اللہ دے رسول اللہ دے ولی فاطمت الزہر اللہ دے قلید حسن تے حسین جنت جوانہ تے سردار فمن ابغزہم فلعنت اللہ وجرین دے نال بغز رکسی اللہ دے لعنت حسین ٹھیک ہے میرے بھائیو اذا اتاکم رسول فخضو اذا نہاکم رسول فانتہو جے کچھ میرا رسول لے وے اس کو گھن گنو توجہ جنہ چیزیں تو میرا رسول تو اکو روکے اس تو روک جاؤ ٹھیک ہے نا جی محمد مصطفیٰ نے اذا کو کچھ اصول بیان فرمائن اور کچھ اذا کو فرو بیان فرمائن اصال انسانہ جاستا ہے محمد مصطفیٰ دی امت ہے نا اپنی امت کو کچھ اصول لیتے نیس کچھ فرو لیتے نیس جیلے اصول ان اقوازن اصول دین اصول دین ہن پانج توجہ وہ جن فرو دین فرو دین ہنڈا کبنا محمد یار شاہ علی پورا لے فرمائنے ہیں جیلے انا پانج تے داہتے پانج پندنا دوتے ہنجی پنجا کو منے دے داہاں کو کرے دے انہاں رشتے جنت گاجرہ تو زیادی سستی ہے اللہ علیہ السلام یا رسول اللہ یا علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد محمد انہاں لوگاں دے واسطے جنت بہن بڑی آثان ہے پنجا کو منے دے وہ پانج تے داہ میں بیان کر کے پندرہ چیزیں رسی بنیا چونکہ نبی نے رسی ہے نا جی ٹھیک ہے نا جی تو انہاں توہید ادل لبوت امامت قیامت یہ سالے پانج اصول ہیں یہ کہیں لسن اتاقوں یہ کہیں لسن محمد مصطفیٰ لسن اور نافرون نماز روزہ حاج زکاة خمس جہاد تولہ تبرہ عمر بالمعروف نہیں للمنکر یہ کہیں لسن محمد مصطفیٰ لسن نماز ہی پڑھا ہے ٹھیک ہے نا جی پہلے شاعت دے جو اللہ کو مننا پوسی روزہ رکھا ہے نماز ہی پڑھا ہے روزہ ہی رکھا ہے ٹھیک ہے نا جی حاج جہی کرائے خمس بھی نوائے ٹھیک ہے نا جی زکاة بھی نوائے یہ چیزہ ساریان محبت ہی رکھا ہے اہلِ بیت دنال اور انہ دے دشمنہ دے تبرہ بھی ضرور کرائے اور انہ دے دشمنہ دے تبرہ بھی ضرور کرائے اور انہ دے حکمی نوائے تے گناہ دے قلور رکھائے بھی سائی ٹھیک ہے جی ہونہ سابتو پہلے اچھا انہ کو پانچ چیزہ کو مننا ہے انہ کو مننا ہے اگر اسارے دل و دماغ دے بھی چو ہو سنے پائن تن پا توجہ فرمیتو انہ دی محبت اگر ہو سی کیونکہ توحید مانا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے ہونہ دا کوئی شریک ہے بھائی کوئی شریک ہو نہیں عدل اللہ عادل وی ہے مالک ذل جلانے جائے کو جتا جتا پیدا کرنا ہے اسہیں پیدا کیتے ہیں کہیں امیر دے گھارج کوئی پیدا ہے کوئی غریب دے گھارج پیدا ہے کسے کوئی زیادہ مال لیتا ہے کسے کوئی تھوڑا مال لیتا ہے اے انہ دی عدل دے این مطابق ہے میرے بھائی اے انہ دی عدل دے این مطابق ہے کہیں کوئی سونا تھے کہیں کوئی کوجہ کہیں کوئی مرد تھے کہیں کوئی عورت توجہ یا نہیں اللہ نے اپنی عدالت لنال پیدا کیتے ہیں خلق کیتے ہیں توحید اللہ وحدہ لا شریک ہے ادل اللہ عادل ہے نقوت اللہ نے ہک لکھ چوی ہزار پیغمبر بھیجن کہیں جی سب تو پہلے حضرت آدم اور آخری محمد مصطفیہ اور ہر نبی دے بعد اللہ نے بارہ انہ دے بارہ بارہ نیب بھیجن آدم دے بارہ نیب موسیٰ علیہ السلام دے بارہ نیب عیسیٰ علیہ السلام دے بارہ نیب ٹھیک ہے نا جی یہ میں انہاں باقی نبیاں تھے نائب بارہ بارہ بھیجن اللہ نے اصال محمد مصطفیٰ جو بارہ نائب اللہ نے بھیجن ٹھیک ہے نا جی رسامنہ والا کون ہے محمد مصطفیٰ برامنہ والا کون ہے مالک زلجلال بھیجنہ والا کون ہے مالک زلجلال ٹھیک ہے نا رسانہ والا محمد مصطفیٰ بھیجنہ والا مالک زلجلال تجھے بیان کو بھیجے نے انہوں نے جو سب تو پہلے جندہ جندہ میں انگیر تنالک ہوئے تجھے کو بھیجے نے انہوں نے جو سب تو پہلے محمد مصطفیٰ نے زمین تے انہوں نے تعارف فرمائے مالک ذو الجلال نے اسمانہ دو تے قسمہ کہا کہ تعارف فرمائے یہ وہ شخصیتہ عام شخصیتہ نہیں میرے بھائی عدل نبوت امامت عیدت امان رکھنا پوسی امامت انہوں اسے واسطے ساندھے کہ جیڑے بندے امامت دے ہاں جی قائل نہیں انہوں نے عبادت انہوں نے موت لگ سی توجہ اے عصول دین دے ویچو کیا ہے امامت امامت کو مننا پوسی دل و دماغ دے وی جگہ لیونی پوسی ٹھیک ہے نا جی جیڑے بندے امامت کو نہیں منن دے انہوں نے کوئی عمل قبول نہیں امامت کو منن دے امام دے فرمائے کو منن توجہ امام دے فرمان کوئی منن اے نہیں جو اپنی مرضی کرنے بیٹھے عبادت دے ویچو اپنی مرضی نہیں چلنے میرے بھائیو اے مدرسے دے جلسے اے مولانا ریاست ہے اندھے اللہ زندگی دراز فرماوے انہوں نے توڑے واسے بہت بڑی محنت تکاوش کی تی ہے اندھے اللہ اس محنت قرآن گلاوے مدرسے کو مالک دل جلالتا قیام قائم آل محمد زندہ باد فرماوے اس مدرسے دی دامے درمے سخنے ہاں جی قدمے ہی دی مدد کرنا تو علے واسطے ساڑے واسطے واجب ہے اپنے واجبات اگر عامی میں پیسہ پوری لے سکتا اپنے واجبات ادا کر کے اپنے مدرسے کوڑے ہو میرے بھائی ہو امامت دے امان رکھنا ضروری ہے تو امامت دے فرمان ملنا بھی ضروری ہے ہاں جی محمد مصطفیٰ فرمینل سلو کمار آئے تمونی سلی جی میں محمد مصطفیٰ لے نماز پڑھئے تو سائی میں پڑھائے ہر بندے دیکھا لو میں نے سنو یہ نماز چپڑو دے نماز چپڑو دے نماز چپڑو دے نماز چپڑو دے نماز چپڑو اجائز ہے تو علیکہ کوئی پوچھ دا میرے بھائی ہو اجائز نہیں بلکل کیوں محمد مصطفیٰ سمجھان دی بھائی ہے میرے بھائی ہو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کچھ ارشاد فرمائے اپنی مردی نال تا محمد بولے دے نہیں جب تک اللہ نے حکم نہ ہوئے امام پڑھائے نے اس تا اپنی مردی نال دستو بلی اللہ دی مردی نال نماز پڑھی سی تا اپنی مردی نال ایسا کو حصول تین دسنے تا اپنی مردی نال مالک زلجلال نے فرمائے اور ایسا کوئی ایڈا فرود اثنے تا اپنی مردی نال نہیں مالک زلجلال نے ارشاد فرمائے ایسا جڑے ہونو پانچ میں آرد پیا کرنے تھا امامت کو ہاں جی سب تو پہلے فرمائے جدا ٹھیک ہے نا جی یہ دنیا تو محمد مصطفیٰ نے اپنا نیب جو بیان فرمائے ہے پہلا ہے امیر المومنین علی ابن عبیتہ علیہ علیہ السلام اور دوجہ امام حسان امام حسین امام زین العابدین امام محمد باکر امام جعفر امام موسیٰ قادم امام علی رضا امام محمد تکی امام حسن اسکری تبارو امام مہدی آخر الزمان سلاوات بر محمد و آل محمد والفرمائے جدا بارو پردے غیبت دے وچوسی عوام دے واسدے کیا حکمیں قرآن و مجید ایویں کوئی عمل نہ ہو سی محمد مصطفیٰ دے فرمان دوتے کوئی عمل نہ ہو سی نہیں ہو سی ہنجی انہوں نے بات فرمائے دیں من کانا من الفقہ ایسائنا لنفس حافظا لدین مخالفا لحوا ہو متیان لعمر مولا ہو فلیل عوام این یقلدو ہو جدا میرا بارو محمد مصطفیٰ فرمائے دیں ہنجی جدا پردے غیبت دے وچو ہوئے ٹھیک ہے نا جیتے اس مجتہیتی تقلید کرائے جیڑا عالم ہوئے عالم ثابت زیادہ علم رکھن والا ہوئے سائن اللہ نفس اپنے نفس دے حفاظت کریں حافظا لدین اپنے دین دے حفاظت کریں محافظا لدین حافظا لدین مخالفا لحوا ہو اپنی خیشات نفسانی دے مخالفت کریں ویل عوام این یقلدو ہو عوام دے واسطے حقوں میں وجہوں دے تقلید کریں تقلید کرائے ضرور بغیر تقلید دے کوئی عمل قبول نہیں کیونکہ اسالے واسطے امامت پنجوی ہے قیامت امامت دے وچو پہلا امیر لو مومنین امام ہے جی کوچھ انہ نے فرمائے جی جاروے ہوئے کچھ فرمائے باروے ہو کچھ فرمائے جیڑا نبی نے فرمائے علی نے وہ کچھ فرمائے لہٰذا امامت دے فرمان امامت کو مننے امام دے فرمان کو مننے سمجھا دی پیئے میرے بھائیو لہٰذا انہ دی شان اللہ تبارک و تعالی نے بوں زیادہ بنائیے انہ دی اللہ قسمہ چاہیے میرے بھائیو انہ دا تھوڑا دے ایک حدیث میں بھئی پڑھ گئی میرے خالدہ بھی چکے بونی علیہ السلام علیہ الخامس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب محمد مصطفیٰ دین دی پانچ چیزوں تے بنیاد رکھیے پانچ چیزوں تے یہ حدیث کو یاد کریں السلام والسلام والحج والزقاط والولایت علی ابن عبی طالب علیہ السلام ماشاء اللہ صلوات بار محمد وآل محمد ماشاء اللہ بسم اللہ نماز روزہ حج زقاط تے محبت اہل بیت محبت اہل بیت نماز اگر تُساں پڑھ دیو تے محبت اہل بیت کو نہیں نماز موت لگ سی روزہ رکھ دیو تے محبت اہل بیت محبت اہل بیت نہیں روزہ موت لگ سی نماز پڑھ دا ہوئے سبحان اللہ ٹھیک ہے نا جی نماز پڑھ دا ہوئے نروزہ رکھ دا ہوئے نا زقاط رہ دا ہوئے نا خمس ٹھیک ہے نا جی تے والا آکھے جی میں تے محبت اہل بیت اہل بیت تے بیل ایمان نا اللہ تھا ہو وہ محبت اندے واسطے کافی ہے نہیں کافی جی ٹھیک ہے لہٰذا ضروری ہے لازے ملزوم ہے میرے بھائیو کہ اگر انہا کو منے دے انہا دے محبت دل دے وچھ ہے تو انہا دے فرمان کاؤل فیل انہا دے ٹھیک ہے نا جی جی کچھ فرمان اور جی کچھ کر کے ڈکھامان انہا دے اس دو دے عمل کرنا سالے واسطے ضروری ہے ٹھیک ہے جی اوہ ہستیاں جنہاں نے واسطے اللہ نے قسمہ چاہیے جنہاں دی اتنی شان بیان فرمائے محمد مصطفیٰ نے تارو فرمائے اوہ ہستن رسول دے بعد رسول دے اکلے تی بیٹی توجہ ہے یا نہیں میرے پاس توجہ نہیں میرے خالدے کبلہ تھے بھی میں بس کرے ساں تا کبلہ تھے پڑھتے ایوہ نا جی لہٰذا سارتے پٹی بدھیوں دی آئی بی بی سین جن کی عجیب تئیمیں گل ہے محمد تئیمیں چاہیے دے رسول دے وفاد دے بعد رسول دے شہادت دے بعد مسلمان آمیں ہاں پرسہ دے منا لیکن مسلمانہ نے پرسہ نہیں لیتا مسلمان یہ کچھ دروازے تے آکے آدھے ہیں یا علی بی بی کو روکو زیادہ نہ رووے بی بی زیادہ نہ رووے میں یہ کچھ پوچھ دا مسلمانو کیا حق ادا کی تنے اجن نبیدہ کفن مہلا نہیں تھیا مسلمان اگد لکنیاں لے کے دروازے تے آگے ہیں دے کے آدھے ہیں یا علی علی کو پڑو وگر نہ سا گھر کو اگلے دے ہیں بی بی سیند دروازے تے آگے لے کے آدھے ہیں اوہ مسلمانو میرے بابے تے کفن مہلا نہیں تھیا میرے بابے ہی دروازے دو تے آکے تے قرآن دے آیا تا پڑھ دا ہائی اننا ما یرید اللہ علیو ذہبان کم رساہ للبیت ویتاہرہ کم تطہیرہ دے آیا تا پڑھ دا ہائی مسلمانو خیال کرو دروازے کو اگ کیوں لے دے ہو انہا لے کے آدھے ہیں کہ علی کو بہر کا ڈوہ کرنا دروازے کو آگے لینے ہیں بی بی سیند مدینہ دے پاسے اپنے بابے دے روزے دے پاسے مدینہ شہر آیا بے بابے دے ہیں جی روزے دے پاسے دیکھ کے فرمین سبت علیہ مسائبون لو انہا سبت علیہ میں سرنا لیا لیا بابا جی ریاں میلو تے مصیب دائیں اگر پہارا تے آمینہ پہار دردہ ہو جنا اگر نیاں تے آمینہ کالی رات ہو جنا بابا مسلمان نے حق نہیں لیتا حق نہیں لینا کوئی مسئلہ نہیں تیرے ہاتھ دی لکھیوئی سنا دہائی مسلمان نے پاڑ چھوڑی ہے مسلمان یک جا دین بطول تیرے بابے کو مردی دیان دی آئی اللہ علانت اللہ اللہ علاق ومیدہ